اجلاس کی کاروائی جب شروع ہوئی اور کانونسازی کے لیے بل کو پیش کیا گیا تو جمعیت علماء اسلام جماعت اسلامی متحدہ مجلس عمل کی جماعتوں نے اپنا مواقف پیش کرنا چاہا محسن داور صاحب نے علی وزیر صاحب نے اپنا مواقف پیش کرنا چاہا ہم نے سپیکر صاحب سے اس حوالے سے بات بھی کی تھی کہ ہم اس بل کے حوالے سے اپنا مواقف دینا چاہتے ہیں برائے مہربانی آپ ووٹ سے پہلے تمام پارٹیوں کا مواقف اس حوالے سے لے انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کو موقع دیا جنہوں نے ترامین پیش کی تھی اس حوالے سے جمعیت علماء اسلام کا مواقف وہ روز اول سے آیا ہے کہ پاکستان میں پچیس جولائی سن دو ہزار اٹھارہ کوئی جو انتخابات ہوئے تھے وہ بدترین دھاندلی زدہ انتخابات تھے اور پارلیمنٹ کی اکثریت جالی ہے پارلیمنٹ کا وزیراعظم جالی ہے اور اس حوالے سے ہم نے پاکستان میں چودہ ملین مارچ کیے اور آزادی مارچ کیا اور ہم نے اس آزادی مارچ میں مختلف فورمز پر اپنی اس بات کو منوایا تسلیم کروایا کہ دو ہزار اٹھارہ کے انتخابات جالی تھے آج جب آرمی ایکٹ کے حوالے سے چیف آف آرمی سٹاف کے ایکسٹینشن کے حوالے سے افواج پاکستان کے سربراہان کے آرمی ایکٹ کے حوالے سے بل پیش کیا گیا تو ہم نے اپنا موقف دیا کہ جس اسمبلی کی اکثریت جالی ہو اور وہ ایک ایسی ترمیم پاس کرے کہ جس سے اختیار جالی وزیراعظم کو دیا جائے ہم کسی صورت بھی ایسی ترمیمی بل کے میں حصہ نہیں بنیں گے ہم اپنا موقف فلور پر لانا چاہتے تھے لیکن آپ نے دیکھا کہ قواعد و ضوابط کو بلڈوز کیا گیا اور جس عجلت میں آج اس قانون سازی کے لیے انہوں نے تمام کاروائی کو بلڈوز کیا ہم نے احتجاجا اسمبلی سے واک آؤٹ کیا اور ہم اس کاروائی کا حصہ نہیں بنے لہٰذا آج ہم نے ان جمہوری قوتوں کا ان جمہوری لوگوں کا جنہوں نے جمہوریت کے لیے شہادتیں دی جنہوں نے جمہوریت کے لیے قربانیاں دی جو مسلسل جمہوریت کی جنگ لڑتے رہے ہم نے ان کے اس کردار کی لاج رکھی ہے اور انشاءاللہ جمہوری قوتوں کو پاکستانی قوم کو آپ کے سامنے آپ کے سامنے کھڑے ان جمہوریت پسندوں کا یہ واضح پیغام ہے کہ ہم مایوس نہیں ہیں ہم قوم کی طرف جائیں گے اور ہم پہلی بھی قوم کی طرف گئے ہیں ہم امید کی کرن بن کر اس قوم کیلئے کہ سامنے آئیں گے اور انشاءاللہ پاکستان کو اس جالی حکومت سے اس جالی اسملی سے نجات دلا کر انشاءاللہ دم لیں گے دیکھیں اس حوالے سے اے پی سی میں فوری طور پر سندو ہزار اٹھارہ پچیس جولائی کے بعد جو موقف اپوزیشن کا آیا تھا آج بھی ہم اسی موقف پر کھڑے ہیں ہم اس وزیراعظم کو سیلیکٹڈ کہتے ہیں جس وزیراعظم کو مسلم لیگ سیلیکٹڈ کہتی تھی جس وزیراعظم کو پیپلز پارٹی سیلیکٹڈ کہتی تھی ہم آج بھی اسی موقف کے ساتھ اس پارلیمنٹ میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں ہمارا روز اول سے یہ موقف رہا ہے کہ اس جالی اسملی میں آپ حلف نہ لیں لیکن ان پارٹیوں نے ہمیں آمادہ کیا کہ ہم پارلیمنٹ کے اندر اس جالی منڈیٹ کے خلاف کردار ادا کریں گے ہم نے آج اپنی اس بات کا حق ادا کر دیا ہے کہ ہم نے اس جالی منڈیٹ کے خلاف اپنا حق ادا کیا ہے ہم ہم اس قانون کا جو انتہائی اہم قانون ہے جو روزمرہ کا قانون نہیں ہے اور جو ایک دو دن کیلئے بھی نہیں بنایا گیا بلکہ یہ مستقل طور پر اس قوم کے اوپر لاغو رہے گا اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ اس بل کا جو مندرجات ہیں اس مندرجات پر قانونی ماہرین ان کی اپنی ایک رائے ہیں آج جب بل پاس ہوا ہے اور یہ بل عوام کے اندر آئے گا تو قانونی ماہرین اس پر کیا ردی عمل دیتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ عدالت نے اس میں سکم دور کرنے کیلئے کہا لیکن اس جالی پارلیمنٹ نے اس میں مزید سکم پیدا کر دیا ہے اور ہم ہماری اپنی بات کہ ہم تو اپنا موقف دے چکے ہیں کہ اس کا بل کے پروسس نہیں بنیں گے لیکن پاکستان پیپلز پارٹی نے اس حوالے سے امینڈمنٹ جمع کرائیں حکومت نے ان کے امینڈمنٹ کو بھی خاطر میں نہیں لائے اور ان کو کہا کہ ہم کسی قسم کے امینڈمنٹ نہیں لیں گے آپ نے حمایت کرنی ہے تو کریں اور آپ نے انکار کرنا ہے تو کریں دیکھیں اس حوالے سے چونکہ یہ ایک بہت سنجیدہ مسئلہ ہے اور ہم نے اس پر روزے اول سے ہی اپنا موقف دے دیا ہے کہ اس بل کو آرمی کو آرمی چیف کو اس حکومت نے سازش کے طور پر متنازع بنانے کی کوشش کی ہے ہم اس کو نااہلی نہیں کہتے کیونکہ اتنی بڑی کیبنٹ جب وہ ایکسٹینشن کی سمری نہیں بنا سکتی تو آپ اس سے کیا توقع کر سکتے ہیں کہ انہوں نے جو بل پیش کیا اور اس بل میں جو مندرجات وہ لائے ہیں وہ کیسے صحیح ہو سکتے ہیں دیکھیں اس حوالے سے جمعیت علماء اسلام اپنا فیصلہ کرے گی اور جو بھی فیصلہ پارٹی کرے گی پارلیمانی پارٹی اس فیصلے کی پابل کریں دیکھیں اس حکومت نے جتنے اقدامات کیے ہیں روز اول سے ہم نے اس کی مخارفت کی ہے لیکن آج مسئلہ افواج پاکستان کا ہے آج مسئلہ آرمی چیف کا ہے انہوں نے اپنے اس حرکت سے اس ادارے کو متنازع بنانے کی کوشش کی ہے اور ہم آرمی کو افواج پاکستان کو متنازع نہیں بننے دیں گے ہم نے اس قوم کے ہم سمجھتے ہیں کہ قوم کا موقف یہی موقف ہے جو آج متحدہ مجلس عمل اور ہمارے دیگر اپوزیشن کے اندر جو صاحبان موجود ہیں انہوں نے جو موقف دیا ہے میں آپ تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں انشاءاللہ اس حوالے سے ہماری جماعت کا موقف تفصیلی طور پر بھی آئے گا لیکن آج جو ایوان کے اندر ہوا ہے میں نے وہ گزارشات آپ کے سامنے پیش کی ہے بہت شکریہ